سائن پہلے پہنچ گئے ایک بار ہر چاہتا ہے کہ بیٹے کی لاش اٹھائیں مرخلت ہوا اب کون اب خود ہر آتا ہے یہ وہی ہر ہے جس نے دس ہزار سواروں کے ساتھ امام کا راستہ روتا یہ وہی ہر ہے کہ جس نے خیام حسینی فراؤ سے اٹھائیں یہ وہی ہر ہے کہ جس نے خسائن پہ مقصد خسائن سمجھئے خسائن ایسے ایسے باوفا اپنے ساکھ کربلا لائے کہ جن کا ہاتھ اگر تلوار کے ہاتھ پہ ہوتا تھا تو نظر آسمان کی طرف ہوتی تھی اب کون ابو شمامہ سائدی یہ وہ ہیں کہ جو حسین کو زہر کا اول وقت بتا رہے ہیں اللہ اکبر حسین اور زہیر ابن خیل ایک کا کارک ناغہ سنیے گا کہ جب زہر کے آزان ہوئی اور نماز پڑھنے کی اجازت نہ ملی تو یہ دونوں جعبہ حسین کی پتبت میں آتے ہیں اے آقا آپ نماز پڑھیں ہم آپ کے سامنے سینے ہوئے حسین کہتے سینے ہم تم سے راضی میرا خدا تم سے راضی خدا تمہارا شمار نماز گزارنے کرے اب اس کے بعد کون امر بن کردہ بن قعبِ انساری آپ کے والد رسولِ خدا کے زہاوی گربلا میں ان کا چھوٹا بھائی علی بن کردہ یدیدی لشکر میں تھا روزِ آشور دوہر بن نماز کے بعد عمر نے جنگ شروع کی اور کچھ دیت تلوار چلانے کے بعد امام کے لشکر میں آگئے اور امام کی طرف سے جنگ کر کے جامی شہادت کو نوز فرما لیا آدھا داروں رولی کی اس سے بہتر موقع نہیں ہل سکتا حسین سے ایک اچھ کا وفا جدا ہوتا جا رہا ہے حسین ایک ایک تالا شاکہ میں ملاتے جا رہا ہے حسین ایک ایک ماتن کرتے جا رہا ہے اب حسین سے کون آخری لحظت کے لیے آیا ہے نافع ابنِ حلال جوالی اپنے قبیلے کے سردار انتہائی بہادور ہمیں شاک شاکل قبیلے کے غلامزادوں میں تھے اور آبی زمین شبیل شاکری سے بابستہ انتہائی بہادور حدیثوں کے رابی ہونے کا شرح فاصل تھا حضرت علی کے صحابی تھے کوفے تشیوں میں نمائیہ ہشیت رکھتے تھے اور روز آشور حملے غلام شہید ہوتے ہیں لیجے حسین سے یہ بھی بابفا رخصت ہوا حسین سے یہ بھی جانتا رخصت ہوا اب اس کے باس کون آبی انہیں ابھی شبیل شاکری انتہائی بہادور تھے آپ حضرت علی کے اطحاب میں تھے جنگ سفین کے موقع پہ مولا نے انہیں کے لیے کہا تھا اگر ان کے جیسے تھدھار ہو جائیں تو اللہ کی عبادت اس طرح ہونے لگے غلام جناب عبودر کے بعد امام حسن کے ساتھ رہنے لگے اور امام حسن کی شہادت کے بعد امام حسین کے ساتھ رہنے لگے جنگ روزِ آشون جان نے دیکھا کہ حسین انہیں جنگ کی اجازت دینے میں کچھ تکلف کر رہے ہیں تو ایک بار امام کی خدمت میں آئے اے آپا آپ اس لیے ہمیں اجازت نہیں دے رہے کہ امام حسین نے زین الابدین کو ہوا کر دیا جب یہ امام حسین سے اجازت لینے آئے تو حسین نے کہا جا اجازت لے لو ایک بار سید سجاد کی خدمت میں آتے ہیں اے آپا مجھے بھی جنگ کی اجازت دے دیئے امام کہتے ہیں جنگ کرنے جا تو رہے ہو مگر یہ جنگ تمہاری بھولِ خدا کے دہا بھی عالمِ دین حدیثوں کے را بھی پیغمبرِ خدا کی زبانی شہادتِ امام حسین کی قبر سنکر اس دن سے انتظار میں تھے کچھ جا ہی انہیں مصروفِ جا فائی آپ طوفے کے معدیسیاں اصحابِ حضرت علی میں سے تھے امام حسین سے مکہ میں خیام کے دوران جا کر ہم راہِ رقاب ہوئے اور آشور کے دن جامِ شہادت کو نوز فرمایا زائد بن عرائلِ حمدانی آپ کے والے رسولِ خدا کے صحابی اور خوزوہِ عابد وضاہِ شخص زندہ اور تحجد بزار اپنے زبانے کے بہادروں میں سے تھے روزِ آشورِ حسین سے بھی مخصص ہوتے ہیں آشورِ حسین سے بھی مواجد ہم موسیقی خوزوہِ حسین سے بھی مواجد